آپ کی آواز کا جس میں سب سے پہلے بات کوٹا کی جہاں کے جے کے لون اسپطال میں اب دھیرے دھیرے حالات بدلنے لگے ہیں اسپطال میں خراب اپکرن بدلے جا رہے ہیں ساتھ ہی اسپطال میں ریپیرنگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے جس سے بگڑے حالات صدھارے جا سکے انجنئرز کی ایک ٹیم تیزی سے کام میں جھٹی ہوئی ہے سب کو بتا دیں کہ جس طرح سے جے کے لون اسپطال کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا زورو شوروں پر اسے اٹھایا گیا جہاں پینتیس دنوں میں ایک سو دس بچوں کی جان چلی گئی تھی اس کے بعد کئی ٹیمیں آئے نرکشن کیا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب حالاتوں میں صدھار دیکھنے کو مل رہا ہے سہی ہوگی مکیش سونی سیدھے کوٹا سے ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں مکیش سے ہم جانیں گے مکیش کئی ٹیموں نے نرکشن کیا کچھ کاروائیاں بھی ہوئیں اور اس کے بعد اب جو اچھی خبر نکل کر آئی ہے جے کے لون اسپطال سے بہت دنوں بعد وہ یہ ہے کہ حالاتوں میں صدھار ہو رہا ہے کیا بدلاو دیکھنے کو مل رہے ہیں بلکل جاسمیں دیکھئے لنبے وقت کے بعد ایک اچھی خبر یہ نکل کر آئی ہے کہ جے کے لون اسپطال کے حالات صدھار نے لگیا ہے یہاں جو آمول چول جو پریورتن تھے وہ کیے گئے ہیں اس کے بعد جو ہے یہاں مینٹیننس کا کام چالوا آپ تزویروں میں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں بیریکیٹ سے لگا کر ویوستاؤں کو سچارو کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے ساپ سفائی کا پرتی دن جو ہے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اسپطال کا رنگ روگن بھی جو ہے آج سے شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ وارڈ میں جو ٹوٹ فوڈ جو تھی جیسے مسلن جو کھڑکیوں کے کانچ ٹوٹی ہوئے تھے وہ لگا دیے گئے ہیں اپکرونوں کی ایم سی سی ایم سی کر دی گئی ہے ساتھ ہی ان کو جو ہے ریپیرنگ کرنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور یہ ہے کہ آج بھی ایک بچے کی موت ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصویروں میں کی اسپطال میں ہنگامہ ہو رہا ہے ایک ماسوم بچی ہے چار دن کی آج اس کی موت ہوئی ہے پریجنوں نے علاج میں لاپروائی کا آرپ لگایا ہے لیکن جس طریقے سے ہماری بات ہوئی کہ اس کی شکروبار کو جو ہے اس کا پرسو ہوا تھا میچور ڈیلیوری تھی آپریشن کے جریعے بچی کا جن موہ آثار آج جو ہے بچے کے جو پریجن تھے انہوں نے جب بچی کو دودھ پیلایا اور اس کو نائیسو میں بھرتی نائیسو میں شفٹ کیا اس کے بعد بچی کی موت ہوگی تو سمبہوتہ ہو سکتا ہے کہ دودھ پیلانے کے بعد ماں کو جو ہے بچوں کو ڈکار کروانی پڑتی ہو سکتا ہے سمبہوتہ وہ نہیں کروائی اس کی موتی ہے کچھ لوگوں سے بات کرنے کی پریاز کریں گے آخر کیا ہوا اچھا بتائیے بتائیے کہ کب سے بڑھتی تھی بچی یہ جنبے کے دن شکروبار کے دن سے بڑھتی تھی ماں اس کی ماں شکروبار کے دن آپریشن ہوا تھا ایک دس پہ اور پھر اینا ایک دس پہ یہ ہوئی وہ تھی انہوں نے بولا کہ ایسیو میں لے جاؤ میں ایسیو میں لے گی اس کو گھنٹے رکھیں گے تو میں نے اس کو تین گھنٹے رکھا آج بچی کو دودھ پیلا ہے اس کے بعد سپٹی کیا تھا نہیں نہیں پیلا یہ دکار دلائی اس کو یہ سو گئی تھی پھر ممی دوکٹر کے دکھانے آئی جو دوکٹر نے بول دیا گھتم ہو گئے دودھ پیلانے کے کترے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد ہوئی اب آپ کی کس طریقے کی مانگ گئے ہماری اس طریقے کی مانگ گئے اب یہاں پر ایک بھی بچہ نہیں مرنا چاہیے یہ دوکٹر ہو کے لابروائی ختم کرے ڈوکٹر سکت کرے ڈوکٹر کو اپر سکتی کرے اور وارڈ میں جب محیلہ بڑھتی ہے وہاں پر بچوں کے ڈوکٹر جائے بچوں کو وہاں پر دیکھیں کیونکہ بہت سی محیلہ گاؤں کی ہوتی ہے بیچاری سمجھ نہیں باتی ہے اس وجہ سے بھی بچے مر جاتے ہیں تو ایک اور ڈوکٹر بچوں کے ڈوکٹر جی بلکل اور جس طرح سے ماملے